فرنس ٹک ٹاک پر فالورز کیسے بڑھائیں فرنس سب سے پہلے تو میں آپ کو جو عام طور پر جو لوگ طریقہ اختیار کرتے ہیں آج کل بہت زیادہ مطلب وہ لوگ کر رہے ہیں آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ مطلب لوگ ایک دو دن میں اپنا بلکل نیو اکاؤنٹ بناتے ہیں اور دوسرے تیسرے دن ان کے اکاؤنٹ پر ہزاروں لاکھوں فالورز دیکھنے کو ملتے ہیں تو لوگ پھر حیران بھی رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا یا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس طرح سے پھر لوگ پھر وہ طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں سچ کرنے کی تو پہلے میں آپ کو وہ طریقہ بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے وہ فالورز جو ہے وہ لوگ مطلب لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ ایک اپنی طرف سے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ٹپ ہوگا وہ میں شیئر کروں گا کہ آپ کو کونسا طریقہ آپ کو فالور کرنا چاہیے اور کونسا طریقہ بیسٹ ہے فالورز اور لائکس ویرہ حاصل کرنے کا تک کہ آپ کو کوئی نہ کوئی اس سے فائدہ ہو سب سے پہلا طریقہ کیا ہے وہ ٹک ٹاک میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایکچولی فرنس یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ جب جو بھی آپ کو ٹک ٹاک پر فالورز کے طریقے بتایا جا رہے ہوتے ہیں یہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں آپ کو یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے اپنا ایک ڈسکرپشن میں ایک لنک وہ پوٹ کر دیتے ہیں اس لنک سے وہ کیا کرتے ہیں اس لنک سے آپ کو ری ڈیریکٹ کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر اب اپنی ویب سب سے پہلا وہ فائدہ آپ سے کیا لینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے آپ کو اپنی ویب سائٹ پر لے کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں اب وہ اس طرح اس ٹاپ کی ویب سائٹس ہوتی ہیں میں ویسے بہت ساری ویب سائٹس ہیں میں صرف اور صرف آپ کو بتانے کے لیے بڑھانے کا طریقہ بتا رہے ہوتے تو سب سے پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں آپ کو ایک لنک کے ذریعے اپنی ویب سائٹ پر لے کر جاتے ہیں اب جب آپ ان کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو ان کا فائدہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر وہ آپ سے سکرول کر کے نیچے ان لوگوں نے ٹائمر لگایا ہوتا ہے ٹائمر لگایا ہوتا ہے تیس سیکنڈ کا ہوتا ہے یا جتنا بھی ٹائمر ہوتا ہے وہ ایک لنک پر آپ کو کلک کرواتے ہیں پھر اس ٹائم تک آپ کو وہاں پر ویٹ کرنا پڑتے ہیں جتنی دیر آپ وہاں پر ویٹ کرتے ہیں ان کا جو ہے یوزر کا ریٹینشن ٹائم جو ان کا ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے پھر ان کو فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کی ویب سائٹ کی اتھولٹی میں مطلب تھوڑا فائدہ ہوتا ہے ان کو اور پھر وہ وہاں سے پھر آپ کو ایک اور لنک پر فارورڈ کرتے ہیں کیونکہ تیس سیکنڈ کا جب ٹائمر وہاں پر ختم ہوتا ہے تو پھر ویب سائٹ پر وہ آپ کو یا ایک اور پیج پر وہ آپ کو ری ڈائریکٹ کر دیں گے اپنی ہی ویب سائٹ پر یا کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے تو جب آپ وہاں پر سے ری ڈائریکٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے وہ ایک آجاتا ہے چھوٹا چھوٹا سا فارم جہاں پر آپ نے اپنے جو ہے آپ کا کیا کہتے ہیں اپنا ٹک ٹک کے اکاؤنٹ کا جو یوزر نیم ہے وہ آپ سے لیتے ہیں اور یوزر نیم لینے کے بعد پھر وہ جو ہے نیچے ایک سٹیٹس بار چلتی ہے اور وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے کچھ فالورز جو ہے وہ ایڈ ہو جاتے ہیں لیکن یہ ساری روبوٹک ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس میں اوریجنل کچھ بھی نہیں ہوتا بالکل بھی نہیں ہوتا اس سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا یہ میں آپ کو یہ سچ ہے آپ کو شاید اتنا اٹریکٹیو نہیں لگے گا لیکن بات یہ سچ ہے اور اس سے آپ کو جو ہے آپ کبھی بھی اس طریقے کو فالو مت کریں میں آپ کو یہ ریکمنٹ نہیں کروں گا ہاں اس سے جو ہے آپ کے نمبرز جو ہے وہ شو ہو جاتے ہیں وہاں پر آپ کے جو فالورز ہیں لائک سکویرہ وہ شو ہو جاتے ہیں ایکچولی وہ آپ کے فالورز نہیں ہوتے ان سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ایکچولی جو ہے اگر آپ حقیق ریال میں آپ نے فالورز کو لائکس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ سمپلی آپ جو ہے مطلب اپنا جو بھی کانٹینٹ آپ بنا رہے ہیں اس کو یہ تواتر کے ساتھ یعنی ایک باقائدگی کے ساتھ آپ اس کو اپلوڈ کرتے جاؤ تو آٹومیٹیکلی جو ہے ان کا جو الگریتھم ہے اپنا ٹک ٹاک وہ آپ کو آپ کی ریچ بڑھاتا جائے گا جیسے جیسے وہ آپ کی یعنی ایک تسلسل سے کام کریں گے تو وہ آپ کی ریچ بڑھاتا جائے گے جیسے جیسے آپ کی ریچ بڑھتی جائے گی آٹومیٹیکلی آپ کے فالورز وہ بھی بڑھتے جائیں گے تو اس سے اس کے علامہ میں جو ہے نا میں جو بھی بات کرتا ہوں میں سچ کرتا ہوں میری کوشش یہ ہوتی کہ جو صحیح انفرمیشن ہے وہ یوزر تک پہنچائی جائے تو صحیح انفرمیشن تو یہی ہے میں طریقہ آپ کو ریپیٹ کر کے دکھا سکتا تھا اپنی ویڈیوز میں جیسے وہ لوگ کر رہے ہیں میں ریپیٹ کر کے سیم تو میں ان کی پرموشن بھی نہیں کرنا چاہ رہا تو اس طرح سے آپ کے اکاؤنٹ میں فالورز تو شو تو ہو جائیں گے فائدہ آپ کو 0% 0% بھی نہیں ہوگا آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا اگر آپ نے فالورز وغیرہ بڑھانے ہیں تو آپ یہ طریقہ فالو کریں وہ تواتر اپنے اکاؤنٹ پر جو بھی کانٹینٹ ہے آپ کا اس کو اپلوڈ کرتے رہیں اور اچھا کام کریں تو آپ کے فالورز بھی ہوا آٹومیٹیکلی بڑھیں گے جو بڑھیں گے